اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے بیک گرانڈ میں جتنے بھی بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آئیں انہیں اگنور کی چیئے کیونکہ میرے کٹنز اس بک صحیح موج مستی میں ہیں وہ اچھا سا کھیل رہے ہیں دوسرے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں خوب شور مچا رہے ہیں آج کی جو کہانی ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ پچھلی ویڈیو کا ہے آپ نے میرے اوریو کی موچھیں جلیوی دیکھیں موچھوں کے بال اس کی پیچھے بھی ایک کہانی ہے لیکن چلے آج میں سب کچھ کور کرتی ہوں اس ویڈیو میں پارٹ ٹو میں اوریو کی کہانی پارٹ ٹو جی جناب آپ کو یہ تو پتا چل گیا میں نے اوریو کیسے حاصل کیا اوریو کس کی بیٹی ہے کب میرے پاس آئی تھی گھر میں ایک ویک سیچویشن کیسا رہی تھی سب کچھ میں نے آپ سے شیئر کر دیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اوریو کو پکڑنے کے بعد ایک دو دن تین دن تو مطلب وہ سیچویشن میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ میری زندگی ایک طرح سے جیسے کہتا ہے جھنجوڑ کے رکھ دینے والی سیچویشن تھی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سے شیئر کرنا جب میں اس کو گھر پہ لے آئی پھر میں اس کو روم میں مطلب رکھ دیا اچھے سے کھلا بھی چھوڑ دیا ایک دن میں اس کو بکٹ میں رکھا تھا لیکن بکٹ میں بہت اودھم با جاتی تھی اچھل 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 کے لگتا تھا جیسے سب کچھ گرا دے گی تو میں نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کو کھلا چھوڑتی ہوں پھر کھلا چھوڑ کے دودھ بھی سائٹ پر رکھ دیا کہ جلو کسی وقت نکلے گی دودھ بھی پی لے گی اور لیٹر بھی پاس رکھ دیا سب کچھ اس کا آرینجمنٹ کر دیا باقی دو جو میرے کیٹنز ہیں بہت پریشان ہو گئے تھے تو انہی دنوں کی بات ہے کہ ہمیں ایک رات ہم لوگ جب سوئے مطلب شاید سیم ڈے تھا یا شاید ابھی کسی کو پتا نہیں تھا صرف یہ جو ہمارے سامنے ہیں بچے ان کو پتا تھا باقی مطلب نیچے فلور والوں کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس کا کیٹن میرے پاس ہے تو شاید انہوں نے باتیں کرتے کرتے کہ دوسرے کو بتا دیا ہو کہ آپ نے اس ٹرے کیٹن کا جو کیٹن ہے مطلب اس کو پکڑ لیا ہے اوریو کو پکڑ لیا ہے سو میں نے پھر آم لوگ اس رات سوئے ہوئے تھے شاید سیکنڈے تھا تو میرے ہزبن کو کال آئی ایک کال دوسری کال دوسری تو میرے ہزبن کہتے ہیں میں نے کہا ایک کال پہلے ایک کال آئی تو ان کو ان کو پتا نہیں تھا میں نے ان سے بولا میں نے کہا نیچے جو بھائی ہیں وہ آپ کو کال کر رہے ہیں اپنے انہوں نے اٹینڈ کی فون دیکھا اٹینڈ کی تو وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیٹ کا کٹن لے لیا ہے وہ کیٹ روتی پھر رہی ہے اس طرح اس طرح پلیز آپ اس کا کٹن چھوڑ تو اچھی بات نہیں ہے تو وہ بہت رو رہی ہے تو اس طرح میں نے پھر پھر دوسری پھر وہاں سے رکھا تھوڑی تک اچھا ہم آتے ہیں آپ لے کے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں مطلب اس طرح کی بات چیت تو تھوڑا سا میں پریشان ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا اب اس کو جب میں نے اتنا اچھا ساف کر لیا نیٹ کلین کر کے اپنے گھر میں اب اس کو آس دستہ میں اب رکھ رہی ہوں مطلب ابھی میں نے ایک دو دن وہ بھی برداشت کر لیا جو کیٹرز آپس میں دوسرے کو اتنا غرار رہے تھے حس کر رہے تھے تو سارا کچھ مطلب میں مطلب بہت میری میری ایک طرح سے نا سب کچھ ڈاما ڈول ہو گیا تھا میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتنا اچھا گزر رہا تھا کیونکہ جولائی آگست میں میں نے یہ بڑے لائے تھے تو ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزر رہا تھا کیپری اور براؤنی کے ساتھ یہ ان کے پیار کی آپ انتہا دیکھیں اس کلپ میں چھو کیوٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تو بہت پیار کرتے ہیں خیر تو مجھے پھر تھا کہ یا اللہ آپ میں کیا کرو مجھے اس سے انسیت سی ہوگی تھی پھر انہوں نے دوبارہ کال کی انہوں نے دوبارہ کال کی تو کیٹ کی آواز آ رہی تھی اور کیٹ واقعی میں رو رہی تھی اس کی عجیب سی آواز تھی کیٹ کی پھر میرا دل اتنا پریشان ہو گیا میں نے کہا اب میں کیا کروں پھر میں نے اپنے ہزبنٹ سے بات کی میں نے کہا اگر آپ اجازت تھوڑی دیر کیلئے ملوا لیتے ہیں کیٹ کو اور کٹن کو میرا دل نہیں مان رہا پتہ نہیں بس حالانکہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا ہزبنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات بھی صحیح ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا جب ایک دفعہ ملوا لگی تو کیٹ نے اس گھر کا دور چھوڑنا نہیں ہے پھر کیا ہوگا کہ تمہیں بار بار اس کے لئے اوپن کرنا پڑے گا بار بار وہ آئے گی اور پھر وہ بھولے گی نہیں کیٹ ایک دیکھ لے گی وہ بھولے گی نہیں پھر پھر میں نے جو سامنے والی بچی ہے اس سے کہا اچھا آپ ادھر سے کیٹ کو لے کے اور ادھر سے میں اس کو لے کے آتی ہوں اور اس کو پتا نہ چلے میں کس دور سے نکلی ہوں بس اس کو سیڑیوں پر ملوا لیں گے اور پھر واپس لیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے کیٹ نے اپنا جب کٹھن دیکھا میں اس کو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے گئی باہر تو تھوڑی دیر کے لیے تو ماں بیٹی نے دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھوڑی دیر تک ماں کو فیل ہوا یہ تو میری اپنی بچی ہے کیونکہ میں تو اوریوں کو چھوڑ تو نہیں سکتی تھی اس کو تو میں نے پکڑا ہوا تھا لیکن کیٹ تو آزاد تھی پھر کیٹ اس کے پاس آئی اور پھر تھوڑا سا اس طرح کر کے پھر اس کو پیار شہر دیا پھر تھوڑی سی جب خود ہی دور ہٹی پھر میں اس کو کمرے میں لے کے واپس گھر میں لے کے آگئی میں اس کو لا رہی تھی اس سے پہلے اس بچی ہے اس کیٹ کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا کہ میرے انٹر ہوتے وقت مجھے کیٹ میں دیکھ لیا میں کس دور سے انٹر ہوئی ہوں تو خیر دس یارہ کی بات تھی رات کے اور پھر میں واپس آئی پھر میں جو اطلب تھوڑا سا سکون بھی تھا لیکن تھوڑا سا یہ بھی آ گیا تھا کہ حضور نے کہا تھا اگر اس نے دیکھ لیا آپ کہاں سے نکل کے آ کے اس کو کس گھر سے آ رہے اس کو ملوانے کے لیے تو وہ پھر واپس اسی طرف آیا جا کرے گی تو میں پھر بھی پریشان بھی ہوگی جب صبح کا ٹائم تھا تقریباً تین ساڑھے تین تھے تو مجھے آواز آئی کیٹ کی باہر تو میں پھر نین سے ایسے اٹھی آ کے جب میں نے گلاس کا جو میکنیفائنگ گلاس ہے وہاں سے دیکھا دور بھی ان سے دیکھا تو کیٹ باہر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی تو میں بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں اور یہ تو اتنا ایسا مسلم اتنا مطلب میرا ایمان یہ نہیں مان رہا تھا کہ میں اس کو روتا چھوڑ دوں اس کے بچے کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہو اور کیٹ باہر روتی پھیر رہی ہے تو میں پھر مجھے یہ تھا کہ کیٹ پورا دن دوزر ریسٹورنٹس میں دور دور پھرتی رہتی ہے بیڈلنگز کے باہر بیٹھی رہتی مزے موجے کرتی رہتی ہے تو اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی لیکن اس نے بہت وہ اس کو کیا مطلب اس کو بہت تھا پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے میں نے دور ہزبن جہاں سوئے ہوئے تھی جس روم میں میں نے اس کو مرے گا کے دور بند کیا اور میں نے مین ڈور اوپن کیا اور کیٹ کو اندر آنے دیا کیٹ کو اندر آنے دیا پہلے اس کو وہی پہ دودھ اور واقعی اس کا ڈرائی فرود بائے رکھا لیکن ڈرائی فرود اس نے بلکل ٹچ بھی نہیں کیا اس نے دودھ بھی ٹچ نہیں کیا اس کا موک کھلا ہاتا اور صحیح لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے بہت مجھے فیل ہوا پھر میں نے اس کو آہستہ سے اندر لے آئی اندر لا کے میں نے اس کو کٹن والے روم میں اندر لے گئی اور جہاں پہ اوریو پھر رہی تھی اندر جس روم میں وہ بند تھی پھر میں نے اس کیٹ کو وہی پہ لے جا کے اندر رکھا اور تھوڑی دیر میں اوریو نکل کے آگئی اور اپنی ماں کو اور ماں اس کو چاڑ رہی وہ اپنی ماں کو پیار کر رہی اور اتنا عجیب سا پیارا سا سین تھا تو پھر ماں جو ہے میں نے اس کو ماں کو بھی پیار کیا اس کی امی کو اور اس کے بعد ماں نے تھوڑا سا پہلے دن دودھ نہیں چکا ماں نے کوئی چیز نہیں چکی صرف اس کو پیار کرتی رہی کرتی رہی تقریبا پھر میں جا کے اپنے روم میں چلی گی پھر میں نے اس کو باہر کیا پھر دوبارہ میں نے اس کو باہر کیا وہ باہر جانے لگی میں نے اس کو پھر واپس باہر کر کے دور بند کیا تھوڑی سی دیر گزری وہ پھر باہر رونے لگ گئی میں پھر اس کو اندر لے گئی میں نے کہا میں اسے کرتی رہی میں نے صبح جوب پہ بھی جانا ہے میں کیا کروں گی میں کیسے اس طرح مطلب ایک دو گھنٹہ تو مجھے سونا ہے تو ساڑھے تین سے چار کی درمیان کا وقت تھا تو میں پھر اس کو واپس لیا اور میں نے روم بند کر دیا اس کو اندر ہی چھوڑ دیا اتنی دیر میں جب صبح ہوئی نماز وغیرہ سفارے کا ہو کہ جب حزبن نے کہا اچھا مجھے کپڑے چاہیئے تو میں نے بات لینا ہے تو میں نے کہا اوہ میرے اللہ وہاں پہ تو کیٹ ہے حزبن نے کیٹ کو دے گا تو مجھے انہوں نے بہت وصا کرنا ہے کہ تم نے اس کیٹ کو کیوں اندر لائے اس ایسا اور وہ بھی جو باتیں وہ بھی جانتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق وہ بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے پھر میں نے حزبن سے کہا چھاپ ٹھینے میں وہ کپڑے دیتی ہوں فوراں دوڑ کے میں نے ان کو وہاں سے کپڑے دیئے اور تاکہ وہ بات لینے چلے جائے جیسی وہ واش روم میں گئے یہاں سے میں نے دوبارہ کیٹ کا روم کھولا کیٹنز والا میں نے فوراں سے اس کیٹ کو بولا چل جلو بھائی باجی جائے آپ باہر نکلو چلو جاؤ جلتی جگتی کرو اس سے پہلے کہ میرے حزبن جاگ جائیں آپ کے جانے کا وقت ہو چکے اور میں نے اس کو جلتی ہوتی باہر نکالا وہ بھی کیونکہ دو تین چار گھنٹے اپنی بیٹی کے ساتھ گزار چکی تھی تو اب اس کو جانے کا دل تھا باہر کیٹ کو تو وہ باہر چلی گی تو پھر ایسا ہوا کہ پھر میں جب باہر نکلی اپنے ہزبن جب مجھے وہ چھوڑنے جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ وہ کیٹ پھر راستے میں میرے پیچھے پیچھے چل پڑی میرے ہزبن مجھے کہتے ہیں دیکھا رات کو آپ نے جب ملویا اس پھر ہزبن کو یہ دلی ملویا تھا میں نے صبح ایک اور کارنامہ سر انجام دیئے تو خیر یہی پھر جب میں واپس آئی جاب سے پھر میں نے دیکھا کیٹ ٹور پہ بیٹھی میں اس کو پھر اندر لے آئی اسی طرح پھر میں نے ایک دو تین دن کر کے میں نے کیٹ کو اندر آنے دیا اور پھر آخر کار وہ دوسرا جو ہے اوریو وہ گھر پہ اٹیچ ہوا گھر پہ آرام سے رہنے لگا ورنہ میو 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 کر کے اس نے تو بس وہ گھر سر پہ اٹھا لیا تھا اچھا مجھے یہ کہاں سے انسپیریشن ملی کہ میں کیٹ کو اندر آنے دوں حالانکہ اتنا بڑا دیسیجن میں خود نہیں لے سکتی تھی جب کیٹ بہت پریشان ساڑھے تین مجھے قریب باہر بیٹھی بھی تھی فرسٹے کی بات ہے مطلب سیکنڈ ڈیا فرسٹے تب میں نے گوگل پہ لکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس لئے مجھے مدد چاہیے کہ میں کیا کروں جس سے مجھے بھی سکون ہو جائے کیٹ کو بھی سکون ہو جائے پھر وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم یہ ہے کچھ اس کا مطلب یہ تھا کہ مفہوم یہ تھا کہ جو کسی ماں کو اس کی اولاد سے یا اولاد کو ماں سے جدا کرے گا تو قیامت والے دن اپنے پیاروں سے دور کر دیا جائے گا تو پھر مجھے یہ پڑھ کے پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کسی بھی اس کو نہیں کر سکتے ہو اسپیشلی اگر ٹو منت پھر مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا یہ ٹو منت کی ہے یا نہیں ہے ٹری منت کی ہے پھر میں نے بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بس بسم اللہ کر کے اس کیٹ کو اندر آنے دیا تو میں تنی چار پانچ دن اندر آنے دیتی رہی ہے تب تک اندر آنے دیا میں نے اس کو جب تک ماں نے خود ہی اپنے بیٹی کو جھڑکا نہیں کیونکہ پھر وہ آتی تھی دودھ پیتی تھی کھانا کھاتی تھی اس کی امیہ چل ہی جاتی تھی خود ہی دور کے پاس آ جاتی تھی جس دن ماں نے اپنی بیٹی کو جھڑکا اپنے پاس نہیں آنے دیا کیونکہ وہ بہت جو پرجوش ہو کے اس کے پاس جاتی تھی وہ فرس دے تھا اس کے بعد پھر میں نے سوچا تھا اب میں اس کیٹ کو اندر نہیں آنے دی کیونکہ وہ خود اپنی بیٹی کو جھڑا کر رہی ہے اس سے دور کر رہی ہے تو اب میں مطلب میرے دل نے کہا کہ فہمیدہ this is the best point اب ہی آپ decide کر سکتے ہو اس کو اگر آپ نہیں آنے دیتے ہو تو پھر تب سے پھر میں نے سوچا نہیں آنے دیا اب تب سے پھر یہ آپس میں میں اٹیچ ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو یہ بہت آپس میں اٹیچ ہیں اور اور پھر میں آپ کو کس کی آلیف کی اور معیزہ کی بھی کہانی سناؤں گی ابھی آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ